الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ آگے دیکھئے آیت 53 سے 55 کم بولو، سوچ کر بولو، اچھی بات بولو اور ہمارے بڑے کہا کرتے تھے پہلے سوچو پھر بولو پہلے تولو پھر بولو آج ہم بولنے کے بعد بھی نہیں تولتے ہیں ہم کہتے ہیں میری بلا سے مائی کے کر پتہ نہیں کیا جی وہ غریب ٹون اپنے اندر ایٹیچیوٹ کی رکھتے ہیں تو لکھئے انسان کی خوش کلامی شیطان کی ناکامی آپ خوش کلام ہو جائیں شیطان ناکام ہو کر یہ بات ان سب کے لئے بھی بڑی اہم آنے علی اس لئے توجہ رکھے جو ملجل کے کام کرتے ہیں کسی بھی جگہ کسی سکول میں کالج میں کسی یونیورسٹی میں کسی اور دنیا کے کاموں میں اور فیملیز میں اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں جہاں بھی رہتے ہیں یعنی یہ سارا کانشیس اس لئے کہہ رہی ہوں کہ آپ ترجمے پر نظریں جمالیں ساتھ رہتے ہوئے لوگوں کو ہماری باتیں چوب جاتی ہیں کبھی ہماری ٹون چوب جاتی کبھی ہم نے کچھ اور کہا ہوتا کبھی کچھ تو اللہ تعالیٰ ان سب آپ کو حل دے رہے ہیں وَقُلِّي بَعْدِي يَقُولُ اللَّتِهِ أَخْسَنَ اور میرے بندوں سے کہتیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات مو سے نکالا کریں کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے تو زیادہ بے تکلف نہ ہوا کریں زیادہ کسی کی نیزی زندگی میں مت تاک جھان کیجئے کام سے علاوہ ایکسرا باتیں نہ کیجئے ورنہ یاد رکھئے نقصان ہوگا اور وہ نقصان کبھی کبھی سب چھوڑ چھڑا کر باقی رہنے والی چیزیں بھی ختم کرانے کا نقصان ہوتا ہے تو باتیں ہی وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کے دلوں میں رکھنے ڈال دیتی ہیں